امبرنات شوہر کے پکشن ویبھاگ استیت ایک نونرمان دھن بلڈنگ کی باروی منجل سے گر کر ایک چھبیس ورش یہ مزدور کی موت ہو گئی ہے اس معاملے میں امبرنات پولیس نے اولاس نگر کے ایک نام چن بلڈر اس کے ٹھیکے دار کے خلاف معاملہ درش کر لیا ہے اور کبھی بھی ان دونوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے مطرک مزدور کا نام سنجو ویشو کرما ہے سنجو پکشن ویبھاگ کے باروی ڈیم روڈ اسی تھاروانی بلڈر کے سائٹ پر وہ بڑی کا کام کرتا تھا یہ تھاروانی بلڈر اولاس نگر کا رہواسی ہے اور اس کی بلڈنگ کی سائٹ بزاپور کے باروی ڈیم روڈ پر چالو ہے وہیں بلڈر اور ٹھیکے دار نے کسی بھی مزدور کی کوئی بھی سرکچہ کا دھیان نہیں رکھا تھا ان مزدوروں کے پاس نہ ہی تو ہیلمر تھا اور نہ ہی کوئی سرکچہ کے ساتھ تھا جس کے چلتے باروی منجل سے سنجو گرا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس گھتنا کے بعد ملتہ کے رشتہ داروں نے سنجو کا شو لینے سے منع کر دیا ہے اور شو کو لے کر بلڈر کے آفیس کے باہر ہی رکھ کر ہرجانی کی مانگ بھی کرنے لگے ہیں ماملہ طول پکڑتے دیکھ بلڈر سنیر تھاروانی نے گھبرا کر ملتہ کے پریجنوں کو ساڑھے تین لاکھ روپے دے کر ماملے کو رفع دفع کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام دے ہیں جب مجھے سبیری فون آیا کہ ایک مزدور جو ہے یہ امبرنہ سرویدنگر پریسر میں کام کرتے ہوئے بارے منجلے سے گر گیا ہے تو میں نے اس کو تورنت جس کا فون آیا تھا جس مزدور کا ساتھی مزدور کا جو کام کرتے ہیں تو اس کو میں نے تورنت کہا کہ اس کو تورنت سنٹرل ہسپتال علاج کروانے کے لیے لے کے جائیے وہ لوگوں نے آنن پھانن میں کسی طریقے سے وہاں سے سنٹرل ہسپٹال پہنچے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے ڈاکٹر نے اس کو ڈیتھ ڈیکلیئر کیا تو وہ بارہ منجل سے ابھی کام کرتے کرتے وہاں پہ نہ کوئی ہیل میڈ دیا تھا اس کو نہ کوئی سیفٹی بیل تھا جو سرکچہ کے جو اپکرن ہوتے وہ کوئی بھی پرکار کے اپکرن تھے نہیں جس کے ویسے اس کا گر کے کیوں گرہ کیسے گرہ وہ تو پتہ نہیں بٹ وہ گر کے وہیں پہ اس کی موت ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ پی ایم ہونے تک ہم لوگ یہیں پہ تھے پی ایم ہون جانے کے بعد بھی جو سمبندی جو ٹھیکی دار اور بیلڈر دونوں کی بھی لاپروہی سے یہ جان گئی تو اس بچے جو سنجے ویشوکرما جس کا نام تھا اس کے پریوار کی لوگ اور ہم لوگوں نے ایک سماسیبک ہوتنے کے ناتے ہم لوگوں نے اس کو کچھ معاوجہ دلانے کی کوشش کی تو ہم نے ٹھیکی دار سے بات کی بٹ وہ لوگ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی مواؤجہ دینے کے لئے تیار نہیں تھے مجبورن ہم لوگوں کو اس کی جو باڈی ہے وہ لے کے جا کے پی ایم ہونے کے بعد میں ایمبولینس میں لے کے جا کے سمبان کے ساتھ میں سمبندی ٹھیکی دار کے سائیڈ پہ لے کے جا کے اس کے آفیس پہ رکھنا پڑا تب جا کر بیلڈر کو اور وہ ٹھیکی دار نے مجبوری میں آ کر اس کو ساڑھے تین لاکھ روپے کا کمپنسیشن جو ہے وہ اس کو دیا جس میں آڑھائی لکھ روپے چیک دارہ اور ایک لاکھ روپے کیج دیا اس میں ستھانی پترکار ستھانی پولیس وہ بیلڈر کا سبی کا سہیوگ رہا اور اس پرکار سے اس پوری پریوار کو ساڑھے تین لاکھ روپے کی مدد ملے وہیں امبانات پولیس نے اس گھتنا کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے بیلڈر سنیل تھاروانی اور ٹھیکی دار محمد ولی شے کے خلاف ماملہ درش کر آگے کی جواچ میں جوڑ گئی ہے وہیں اتنے نامچن بیلڈر سنیل تھاروانی کے اوپر کے افتاری کی تلوار بھی لٹک رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پورے ماملے میں امبانات پولیس کا کیا کہنا ہے تھاروانی بیلڈرن کشکھین سا کام چاو لائے تھے تھے تھکانی کاجی پریکاوشن گہلے پائی جہو دے تھے پریکاوشن بنجھے سیپٹی بیلڈ پائی جہو دے تھے ہیں تھا تھکانی سیڈی چا وار پر جہاں ہم ہیں تو سیڈی چا وار پر تھا تھا تھکانی کھیلی نو جہو نو جہو نو جہو نتر ایک نیمت بیلدار نمی بیلدار کا ایک اپنی کو دلائن ببیلدار مجال آئے شيئے ہیں سلسل راستے ہیں خورا بیش فرمز أصاني کے بیلدار راستے ہیں سلسل راستے ہیں سننیل خاروانے کے برکاریں موضوعی کے بیلدار نہیں ہے کہ کام آکھری میں پھر این ڈالی سہہ کو ایک آور دلالا ہے کہ میں محمد آلی سہہ کے لیل اس کے لیل کے لیلے لیں آتا بیلڈر این ڈالی سہہ کو ایچا اور محمد آلی سہہ کی کچی رولا ہے کہ میں بغن بغن کی تشجہ سے کاروای کرنا روڈ